السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد نیم الحق رضوی ازہری وستاز دار علوم غوثیہ زیاء القرآن خطیب امام سنی غوثیہ مسجد نارائن نگر گھاٹ کو پر ویسٹ ممبئی پچھلے کئی مہینوں سے حضرت محدث کبیر علامہ زیاء المصطفیٰ صاحب طبل قادری مرد زلہ العالی اور مولانا صنادل رضا حشمتی کے مابین جاری نزا کا شریف ایسلا احباب اہل سنت کی کرم فرمائیوں سے نظر نواز ہوا جس میں وارث علوم رضا جانشین مفتی آزم قاضی القزات فلہن حضور تاجل اسلام والشریعہ علامہ الحاج الشاہ مفتی اختر رضا خان قبل قادری رضوی ازہری عطال اللہ عمرہ وعدام علی ازلہ نے غیر جاندارانہ شریف ایسلا صادر فرمایا کہ حضرت محدث کبیر مدزلہ العالی پر مولانا صنادل رضا حشمتی کی جانب سے لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہیں البتہ مولانا صنادل رضا پر متعدد وجوہ سے علانیہ توبہ لازم ہے میں مکمل شرح صدر کے ساتھ حضور والا مرتبت کی جانب سے صادر کردہ شریف ایسلا سے اتفاق رکھتا ہوں اور کھلی حمایت و تعیید کرتا ہوں الحق و حق و انتباع کی تحت مولانا صنادل رضا حشمتی کو چاہیے کہ اس حکم شرعی کو مانتے ہوئے شریعت متحرہ کی بالا دستی تسلیم کریں اور اپنے موقف سے رجوع کریں اس سلسلے میں سید فرید الحسن چشتی صادر کی جانب سے جاری کردہ غیر ذمہ دارانہ تحریر ناقابل ارتفات ہے اس کو فتوہ کہنا فتوہ کی توہین ہے انہیں ابو داود کی حدیث من افتیہ بغیر علمین کان اثمہ علامان افتاہ اور سنن دارمی کے حدیث اجرعو کمعل الفتیہ اجرعو کمعل النار سے عبرت کشید کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور تمامی اہل سنت کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسلکِ آلہ حضرت کا بول بالا فرمائے اور افتخارِ ملتِ بیضا تاج الشریعہ حضرت علامہ اخت الرزا خان قبل قادری کے فیضان کو عام و تام فرمائے آمین بجاہ سیدی الانبیاء والمسلین علیہم السلاة والتسلیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ